پیس ایک کو یہ پتہ نہیں گیا ہو گیا بوس مادی ہے ڈابلے بوس جی یہ ایک لگ ہسپیٹل ہے اس میں میں نے چھوڑی ہوئی ہے پہلے سے کافی بہتر ہے ابھی پھر اس کو دعائی دے دیا دانہ شانہ نہیں دیا اس کو خلقے سے بورے شورے دیں گے دو چار دن کے بعد آہستہ آہستہ اس کو دوبارہ یوز ٹو کریں گے دوسرے جانوروں میں ابھی مجھے بہتر فیل ہوئی ہے پہلے سے دعائی دی ہے ابھی دوڑی بہتر لگ رہی ہے اللہ کو جو منظور ہے یہ وہ فیمیل ہے جس کا ٹریٹمنٹ کی ہے آپ کے سامنے دیکھیں اس کی کنڈیشن پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے دیکھیں تھوڑی سی مینے سے آپ اپنے قیمتی پرندوں کو ایکسپائر ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ جی وہ فیمیل ہے جس کا علاج کی ہے جو وائرس میں تھی عموماً اس کنڈیشن میں پرندے آگے بچتے بہت مشکل سے ہیں میں نے کہا میں اس کا شوق بھی کروا دوں یہ دیکھیں یہ اس کا پر دوڑی فیمیل ہے یہ یہ پرندے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کینیڈا میں جاز بھائی ہیں یہ ان کے پرندے ہیں تو نیکسٹ منٹ آئیں گے تو یہ ان کو چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی آئیس یہ جی فیمیل ٹھیک ہے یہ جاز بھائی کو پرندے یہ لے کے دیئے تھے کیونکہ وہ کینیڈا میں انشاءاللہ نیکسٹ منٹ آ جائیں گے تو یہ ان کے پاس واپس چلے جائیں گے میں نے کہا میں شوق بھی کروا دوں چلے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کافی دنوں کے بعد تو اجاز بھائی اصل اسرار کرتے تھے کہ مجھے آپ پراپر دکھائیں تو میں آپ کو اجاز بھائی والے کبوتروں کا شوق ہی کروا دیتا ہوں سب کا ٹھیک ہے یہ مادی آپ ماشاءاللہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہوگی ہے ویڈیو میں ہی میں اس کے ٹریٹمنٹ کا بھی بتاتا ہوں آپ کو وقت تک اجاز بھائی کے یہ پرندوں کا شوق کریں یہ دیکھیں جی دوڑی والا کبوتر اس فیمیل کا یہ جب میں نے پرندے لے کے دیئے تھے اس کنڈیشن میں نہیں تھے مطلب یہ کہہ لیں آپ تھوڑے رولے ہوئے کبوتر تھے اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں اپنے اصل کل رو میں آیا ہے یہ بڑے اچھی اور ریزنیبل لے کے دیئے تھے یہ ڈاوالا کبوتر جاز بھی پار دیکھیں یہ اس کا کلر اور خوبصورتی آنکھ دکھاتا ہوں اس کی ازان ہو رہی ہے میں بولوں گا کم پرندے دکھاؤں گا دوستوں کو موسیقی یہ جو کبوتر ابھی آپ نے دیکھا یہ اس کے ساتھ یہ ٹیڈی ماتا لگی ہوئی ہے کچھ پار اس نے بیچ میں سے جاڑے ہوئے کے فرم جاڑے ہیں اس بھی یہ وہ گولڈین کبوتر پر اس کے گول ہوئے ہوں لارے سے یہ دیکھیں تین، تین، چار چار پر کٹے ہوں کلر دیکھ لیں اس کا یہ وہ پرندہ باقی یہ سارے پرندے جاز بھئی کے ہیں یہ موتیوں والا بیچ میں میرا ایک جوڑا باقی جاز بھئی کو یہ سارے پرندے لے کے دیا تھے کینیڈا والے جو ہیں میں نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں اب وہ ٹریٹمنٹ کا بتا دیتا ہوں جو اس مادی کا میں نے کیا یہ دیکھ لیں یہ سارے کشیہوں والے پیس ہیں زیادہ نہیں دکھائے کیونکہ یہ بیمار کے بوتر کے علاج کی میں ویڈیو بتا رہا تھا تو یہ میں شوک کی طرف چل پڑا ہوں تو میں آپ کو اپنے بریڈر کبوتر کا بھی آورویو کرواتا ہوں یہ جی میرے بریڈر کبوتر ہیں جو پہلے آپ کو دکھا رہا تھا وہ جاز بھئی کے پرندے تھے یہ سارے میرے شوک والے پرندے ہیں یہ جاز بھئی ہے یہ علی والا کبوتر پھر کسی دن درہ موسم ساف ہوگا تو میں انشاءاللہ شوک کرواؤں گا پکڑ کے ان کے پر کندوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا آپ کو ابھی آکے ان کی کھڑت بڑت اب یہ دیکھ لیں یہ کون سے ہیں چلیں دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں میڈیسن کا بتاتا ہوں کہ مادی کو میں نے کس میڈیسن سے ٹھیک کی ہے یہ جی میڈیسن ہے ٹریکو پلس یہ ساشے کسی بھی ویٹنری کی شاپ پہ آپ جا کے اس کو پرچیز کریں آپ کا جو بھی پرندہ پورڈ میں کسی بھی قسم کا انفیکشن آجاتا ہے وائرس میں آجاتا ہے اس کبوتر کو سب سے پہلے الگ کریں اپنے پرندوں سے اور دانہ روک دیں اور یہ اس کے گلے میں ایک چھٹکی جو ہے انڈھیل دیں یہ میں نے صرف تین دن دیا ہے اور یہ دیکھیں مادی آپ کے سامنے یہ دیکھیں مادی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ تین دن بعد یہ کنڈیشن ہے نہیں تو کبوتر اتنی جلدی ریکاور نہیں ہوتا یہ میڈیسن نہیں ہے دوستو یہ میڈیسن ہے ٹھیک ہے سمپل سا صرف کام ہے اگر پورڈ میں دانہ پرندوں کو پلٹا کے ایک چھٹکی دے دیں اس کو چھوڑ دیں دانہ کچھ بھی نہیں دینا پانی چاہے اس کو اوپر سے پڑا رہنے دیں خودی اپنے مان کا پیئے جتنا اس کا دل کرے اور یہ آپ دیں انشاءاللہ تیسرے دن آپ کے جانور کی کنڈیشن یہ ہوگی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اٹھ رہی ہے مزے کھا رہی ہے ایک دفعہ پھر میڈیسن دیکھ لیں تین دن دینی ہے آپ نے روز ایک چھٹکی دینی ہے دانہ پہلے دن بلکل نہ دیں دوسرے دن نرم بورش ہو رہے دیں دوسرے دن بھی بورش دیں اس کے بعد جب یہ بیٹھیں شیٹیں سے بس ہتم ہو جائیں اس کی کلیئر ہو جائے تو اپنے پرندوں میں چھوڑ دیں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگی امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو میڈیسن کا بھی پتہ چل گیا ساتھ ساتھ آپ نے شوق بھی کر لیا دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے بہت جلدی ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو